اسلام علیکم پیپٹائیڈ بانڈ اور پیپٹائیڈ لینکیج وہ کہتے ہیں کہ جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ کمپلیکس مالیکیولز ہیں اور نائٹروجنس کمپاؤنٹ سے بنی ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ نمبر آف امائنو ایسٹس یعنی ویریابل نمبر آف امائنو ایسٹس جو کہ امائنو ایسٹس آپس میں لنک کریں گے جوئن کریں گے ایک سپسیفک کوویلنڈ بانڈ کے ذرو جس کوویلنڈ بانڈ کے نام ہے پیپٹائیڈ بانڈ اور پیپٹائیڈ لینکیج پیچھے ہم نے کاربو ہائیڈریٹس میں دیکھا تھا جب کاربو ہائیڈریٹس مونو سیکرائیڈس یعنی ویریابل نمبر آف امائنو ایسٹس آپس میں لنک کرتے ہیں تو گلائکوسیڈک بانڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ جب نمبر آف امائنو ایسٹس آپس میں لنک کریں گے یا جائن کریں گے تو وہ ایک کوویلنڈ بانڈ کے ذرو جائن کریں گے جس بانڈ کو نام دیا گیا ہے پیپٹائیڈ بانڈ اور پیپٹائیڈ لینکیج ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو اس فار پیپر پوائنٹ آف یو نیکسٹ ڈیری ویشن دیکھیں کہ ڈیرائیو کہاں سے ہوئی ہے پروٹین جو پروٹین کا نیم ہے وہ گریک ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے پروٹین سے ڈیرائیو ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ فرسٹ آر سپریم پہلا آنے والا ویش مینز ٹا فرسٹ پہلا آرڈ سے سپریم پروٹینز آر پولیمرز آف امائنو سی کیو پروٹینز کس کی جو ہے ہے پولیمرز ہیں позволi stirred پولیمرز آف امائنو سیٹس نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پروٹینز جو ہیں وہ پولیمرز ہیں کس کی امائنو سیٹس کی تو امائنو سیٹس کو جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہوگا اس کا سٹرکچر اس کا جنرل فامولہ کیا ہوگا اس کے اندر کتنے ٹائپ سے گروپ ہوتے ہیں امائنو ایسٹس have two characteristics functional group امائنو ایسٹس کے اندر دو طرح کے functional groups پائے جاتے ہیں ایک corboxyl group اور دوسرا امائنو group ایم دیکھتے ہیں یہاں سے ریڈنگ سے امائنو ایسٹس have two characteristics functional groups the amino group NH2 and the functional group COOH which is corboxyl group وہ کہتے ہیں کہ امائنو ایسٹس کے اندر دو طرح کے functional group پائے جاتے ہیں carboxyl group اور امائنو group carboxyl group right side پہ ہوتا ہے جبکہ امائنو group ہوتا ہے left side پہ لیکن اس پہ اس کی position change ہے وہ down side پہ ہے اور یہاں پہ left side پہ alkyl group present ہے R represents the side chain which varies from one amino to the other most amino acids have one وہ کہتے ہیں کہ جو R ہے وہ represent کرتا ہے alkyl groups کو اس کا مطلب ہے کہ amino acids change یعنی یہ جو R ہے یہ determine کرتا ہے کہ کون سا amino acids ہے number of amino acids ہیں لیکن اب ہمیں کیسے identify ہوں گے کہ amino acids کو ہم کیسے identify کریں گے یہ جو R ہے وہ identify کرے گا کہ amino acids کا name number جو رہا ہے نیکس اگر دیکھتے ہیں NH2 group and other COOH carboxyl group but some have more than one of these وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں there are 20 amino acids which have been found to occur in all proteins وہ کہتے ہیں تمام proteins کے اندر 20 طرح کے amino acids پہ جاتے ہیں and for which genetic codons exist اور انہی amino acids کے اندر genetic codons exist کرتے ہیں پہ جاتے ہیں اگر R group change ہوگا R change ہوگا amino acids کا structure change ہو جائے گا examples ہیں اگر ہم R کی اس جگہ پہ H لگا دیں یہاں پہ glycine کا formula یعنی glycine جو amino acid سے وہ دیا گیا اس کا structure دے دیا گیا ہے R کو remove کیا یہاں سے تو H لگا دیا جب H لگایا تو amino acid کا جو structure ہے وہ change ہوگا ہے structurally change ہوگیا اس کو نام دے دیا گا glycine کا اگر ہم اسی H کی جگہ پہ CH3 methyl group لگاتے ہیں تو اس کا نام change ہو glycine سے alanین ہو جائے گا اسی طرح کی کچھ example ہم نے جو وہ یہاں پہ amino acids کی structure میں discuss کر لی اب دیکھتے ہیں کہ amino acids وہ ہیں کیا ہم نے پیچھے پڑا تھا proteins وہ polymers amino acids کی it's mean amino acids are building blocks of proteins جو proteins کے building blocks ہیں وہ amino acids ہوں گے functions کی بات کریں یعنی ان کے کام کے حوالے سے proteins کے کہا کیا کام ہے انسانی body کے اندر proteins present in the cytoplasm location بتائیے کہ proteins کہاں پائی جاتی ہے cell کے cytoplasm میں as well as the cell membrane of cells cell کی membrane اور cytoplasm کے اندر protein پائی جاتی ہے without acceptations اب دیکھتے ہیں کہ mammalian muscles contain mammalian means mammals muscles contain now mammalian muscles کے اندر 20% protein پائی جاتی ہے blood plasma 7% cows کے اندر 3.5% پائی جاتی ہے سیریل کے بات کرتے ہیں دلی کے بات کرتے ہیں 12% اس میں پائی جاتی ہے beans nuts pulses contain 20% proteins لیکن ان کے اندر legumes families میں 20% proteins پائی جاتی ہے beans family سے بلانگ کرتے ہیں beans nuts pulses وغیرہ besides forming structural elements of body and important food constituents as well وہ کہتے ہیں کہ body جسم کے اندر structurally جو وہ important تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی food کے جو حوالے سے important ہے they are also present in daily use articles such as silk leather and wool وہ کہتے ہیں وہ articles جو ہم daily base پہ use کرتے ہیں such as مثال کے طور پر silk and leather wool ان کے اندر بھی proteins پائی جاتی ہیں a group of substances called enzymes which are biocatalyst of the body جو کہ body کے biocatalyst ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ enzymes کی بات کی تو enzymes بھی جو ہیں وہ protein سے بنے ہوتے ہیں enzymes are mainly protein in nature اب جب proteins in nature ہیں hormones جو enzymes ہیں وہ protein کی nature ان کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں body کے اندر hormonal protein کا hormonal effect کیا ہوگا many of the hormones اب hormones بھی protein nature ہوتے ہیں کچھ hormones many of the hormones which regulate the chemicals and other process are the body are also protein in nature وہ کہتے ہیں جو hormones ہیں body کے اندر وہ chemical chemically جو ہے وہ chemically metabolism ہوں گے اب structure کی بات کریں تو proteins کو چار different groups میں divide کیا گیا ہے ہی ان کے نیم سین پرائیم دی سیکنڈری ترشری انٹ کوارٹرنری سٹرکچرز آف پروٹین ایش ٹائپ آف پروٹین کنٹین آ سپیسیفک نمبر آف آمائنو ایسٹرز وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ٹائپ کی پروٹین ہے اس کے اندر ایک خاص نمبر آمائنو آمائنو سٹرز ہوں گے مختلف قسم کی پروٹین کے اندر اب ہی ڈیفرن شیپ آر ریلیٹی ٹو دیر پرٹیک لر فانکشن ان لائف پروسس یعنی زندگی میں جو ان کے ڈیفرن فانکشن سونگے ان کے حساب سے ڈیفرن ان کی شیپ سونگی ڈیفرن کائن کائن جو آمائنو سونگے ان کے اندر ڈیفرن پروٹین کے اندر پروٹین مالیکول سا ڈیفرن سیورل ڈیفرن لیول آف سٹرکچر ان کے ڈیفرن لیول آف سٹرکچر سونگے پہلا ہے پرائم سٹرکچر آف پروٹین پروٹین کا پرائم سٹرکچر پہلے نمبر پہ آتا جب ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آمین اوز سٹرکونس ہوگا وہ لینیر ہوگا سٹریٹ ہوگا آمین گروپ از ان ون سائیٹ این لیفت ہینڈ سائیٹ آمین جو گروپ ہوں گے وہ ون سائیٹ کی لیفت سائیٹ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ لیفت سائیٹ پہ آمین گروپ ہوگا اور رائٹ سائیٹ پہ کور بوکس گروپ ہوگا آمین اوز کے اندر گروپ کی بات کرتا ہے آمین گروپ is in ون سائیٹ and لیفت ہینڈ سائیٹ ایک سائیٹ لیفت سائیٹ پہ ہوگا اور کور بوکس گروپ آن دا رائٹ سائیٹ اور کور بوکس گروپ جو ہے آمین آمین کے اندر وہ رائٹ سائیٹ پہ ہوگا لیندھ کی بات کریں تو لیندھ is ویری چینج ہوگی اکوار ڈو دا پروٹین جو پروٹین کے سٹرکچر ہیں لیول آف سٹرکچر ہیں ان کی لیندھ دیپنڈ کرتی ہے پروٹین پہ لیندھ آف چین ڈیپنڈ اپن ٹائپ آف پروٹین کہ وہ کس ٹائپ کی پروٹین ہے آیا کہ وہ پرائیمری ہے سکنڈری ہے وہ ٹرچری ہے یا کوارٹرنری ہے جس ہم ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن یہ پولی پیپٹائیڈ لونگ چین ہونی چاہیے ہم آئین یوسرز جو بناتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اڈیشنل جو پیپٹائیڈ بانڈ ہی پا جائے گا اور کوئی بانڈ جیسے بولتے ہیں جیسا کہ کوربن اور ہائیڈروجن کا نائٹروجن ٹو ہائیڈروجن کوربن یہ سمپل انہوں نے بتا دی ہیں آمین آئین 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 شو کیا سیکن ٹائپ ہے سیکنڈری سٹرکچر پروٹین کا ڈیفینیشن ہے در ریگولر ارینجمنٹ آف آئین 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 اسی ارینجمنٹ کو اسی سکونس کو ہم سکینڈری سٹرکچر بولیں گے جو کہ پولی پیپٹائیڈ کی چین ہوگی امائنیو سے بنائیں گے سکینڈری سٹرکچر کے اندرے تھرڈ ون ہے ترشیری سٹرکچر ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ تھوڑا ایک فرسٹ ٹو لیول سے تھوڑا کمپلیکس ہوگا اس میں ایڈیشنل بانڈنگ بھی ہوگی ترشیری سٹرکچر آف پروٹینز میانز ایڈیشن 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 شیپ یہ تھری دیمیشنل شیپ کا ہوگا کمپلیکس کینڈی سٹرکچر ویل ٹیک آن تھری دیمیشنل سٹرکچر جو کہ اس کے تھری دیمیشنل سٹرکچر ہوں گے تھوڑا کمپلیکس ہو جائے گا پولی پیپٹائیڈ کی چین جو ہے وہ راؤنڈ ہو جائے گی اور ریپ کرے گی ایٹس سل ان وچ دیر ایس فولڈنگ فولڈ کرے گی جب پولی پیپٹائیڈ چین اپنے ایٹسیل فولڈ کرے گی لوپنگ اور بائنڈنگ آف چین انکلوندگ اول اول آف ایٹس سکینڈی سٹرکچر اور سکینڈی سٹرکچر کے ایراؤنڈ جو یہ والی لوپنگ ہے بائنڈنگ ہے یا چین انکلونگ سب کوشیس میں آئے گا لیکن جو فائنل شیپ ہوگی وہ گلوپ آر این ارگولر شیپ ہوگی دا فائنل شیپ می بھی globe are an irregular shape and is entirely determined by intermolecular forces لیکن ان کے اندر intermolecular forces ہوں گی and bond polypeptide chains form a complex structure known as protein structure اگر اس میں بات کریں tertial structure کے اندر تو folding looping and binding ہوں گی اس کے اندر جو final shape ہوگی وہ globe اور ان کے اندر انٹر یعنی peptide bond کے through peptide peptide bond کے علاوہ intermolecular forces بھی اسی کے اندر ہوں گے یعنی additional forces پائے جاتی ہیں tertial structure کے اندر ایجی اگزامپل کی بات کریں تو myoglobin آتی ہے it has been calculated that if the chain of myoglobin could be extended اگر کوپن کے اجھے ایکسٹین کیا جائے the length of its molecule would be 20 times its width اس کی width کے 20 times larger ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کی length quaternary structure کی بات کریں تو definition ہے first اب وہ جب polypeptide chains تو ہیں associate کریں گی ملیں گی تو not found in all proteins اور یہ جو ایسا جو link ہے ایسی association ہے وہ پہلی تین structures میں نہیں پائے ہوں گے but quaternary structure کے اندر یہ association ہے polypeptide chains کی main definition یہ ہی ہے explanation ہے the structure formed by the aggregation of two or more polypeptide chains یعنی اس میں polypeptide chains کی aggregations ہوں گی اس کال جس کو آپ اس پروٹین کے structure کا نام دو گے جس کو بولیں گے and quaternary the aggregation of such polypeptide chains from one functional macromolecule جو structure کے اندر ایک functional macromolecule بنے گا each polypeptide chain is called sub unit اور ہر polypeptide chain جو ہے وہ sub unit کہہ لائے گی جس میل فور بیٹا آ جائیں گی ایکسامپلز میں ہوں global and collagen ہے ایٹی سی نیکسٹ ہے functions biological role of proteins proteins کا biological role کیا ہے body کے اندر ان کے ڈیفرنٹ functions کی بات کرتے ہیں first one ہے proteins as structural material structure کیسے اب simple words سے ہم identify کر سکتے ہیں کہ structure body کے اندر structural rule ہم نے جو ہے وہ discuss کرنا ہے proteins are structural material for the plant and animal پیچھے ہم نے پڑھا سیل وال اور cytoblast میں protein پائے جاتی ہے اب ہی ہم include کریں گے both کی plant and animal proteins are the structural material for the plant and animal protein protein forms the major part of dry weight of plant and animal protein are the major part of all membrane system plants and animals کے اندر جو cell membranes ہیں یا membrane system of cells cell کی جو membrane system ہے اس کے اندر dry weight ہوگا protein کا proteins take an essential part in the formation of protoplast proteins to have ان کے ضروری part ہوتا ہے protoplast نی فارمشن کے اندر which is the easiest of all forms of life second one energy source proteins انرجی پروائید کریں گی proteins پروائید انرجی تو باری پروٹین is break down into amino acids during the addition in the de-amination of these amino acids take place وہ کہتے ہیں جب پروٹین کی بریک ڈاؤن ہوگی تو amino acids ملیں گے amino acids کی جب de-amination ہوگی جب ان کی دیکم پوزیشن ہوگی یا ٹوٹیں گے disintegrate کریں گے باڈی کے اندر تو amino acids سے different compounds form ہوں گے وہ compounds انڈر ہوں گے respiratory path کے اندر glycolysis and grab cycle کے اندر different points پہ proteins provide energy to body proteins is break down into amino acids during digestion during digestion the de-amination of these amino acids take place ammonia is released اب جب amino acids کی de-amination ہوگی toh ammonia release ہوگا اور ammonia سے different compounds form ہوں گے the compound enters into the respiratory path phase glycolysis and grab cycles at different points third one defense of body body کی حفاظت کرتی ہے protein directly کرتی ہے indirectly کرتی ہے کیسے کرتی ہے سب سے پہلے دیکھیں گے proteins are used against disease in higher animals جو higher level کے animals ہیں وہ proteins use کرتے ہیں disease against بیماری کی خلاف لڑنے کیلئے use کرتے ہیں antibodies and interferons of protein in nature and they defend the body from attack of bacteria and viruses جتنے بھی microorganisms ہیں bacteria and viruses ہیں ان سے prevent کرتی ہے protein کیسے antibodies کی form and interferon کی form protein is an integral part of all viruses which are very important form from a pathogenic point of view pathogenic point of view جو protein وہ very important ہے کیونکہ protein جا وہ integral part of all viruses تمام viruses کے اندرے integral part ہے protein fourth one dietary protein the supply of nitrogen and sulfur is regulated by dietary protein وہ کہتے ہیں کہ جو nitrogen اور sulfur ہیں وہ regulated کہ جاتے ہیں dietary protein کیونکہ each one gram of dietary protein furnishes 4.1 kilo calories are 4100 calories very important for paper point of view the next enzymes کی بات کریں some enzymes وہ کیا ہیں کہ body کے اندر important functions perform کرتے ہیں metabolic functions different reactions کے اندر involved ہوتے ہیں enzymes enzymes basically protein ہی نیچر ہوتے ہیں تو اگر یہ protein ہی نیچر ہیں تو protein کا important function ہے enzymes ہوں گے enzymes ہوں گے تو chemical reaction metabolic reaction ہوں گے body کے اندر جو کہ reaction کو speed up کرتے ہیں some proteins enzymes enzymes کچھ proteins کرتے ہیں enzymes play important role in metabolic reaction اور enzymes metabolic reaction کے اندر جو metabolism ہو رہا ہے اس کے اندر important role play and enter اور speed up کچھ خاص chemical reactions کو ہارمونز کچھ ہارمونز بھی پروٹینی نیچر ہوں گے اور ان کا metabolic reproductive system کے اوپر ایک بڑا ایفیکٹ ہے the hormones of protein nature have a great effect on metabolic reproduction جب reproduction ہی بات کریں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس reproductive hormones آتے ہیں progestron estrogen EDC reserve food most part of fruits and vegetables is composed of proteins وہ کہتے ہیں mostly جو fruits vegetables ہیں وہ proteins سے بنتے ہیں 10 proteins are act as storage composed like وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں reserve food کچھ fruits اور vegetables کے اندر proteins store ہوتی ہیں ایجی albumen stored in egg white kesin present in milk جو albumen ہے وہ egg کے اندر white part میں stored ہوگی اور albumen ایک protein ہے next اگر ہم بات کرتے ہیں دودھ کی milk کے اندر ایک important protein ہے جس کو نام دیتے ہیں kesin یہ دونوں fruits اور vegetables کی اوپر بات کی تھی تو اس میں stored ہوتے ہیں اسی طرح یہ کچھ milk اور ہم نے بات کی ایک کی certain proteins are present in cell membrane bind vitamin hormones کچھ important protein cell membrane کے اندر present ہوتی ہیں جو کہ receptors کو bind کرنے کے لئے specific ہوتی ہیں and vitamin hormones etc to mediate the cellular action cellular action mediate کرنے initiate کرنے کے لئے وہاں پہ present ہوتی ہیں contractility most proteins are involved in contractility contraction کے اندر proteins کا important role ہے ڈائنین cilia and flagella tubulin as in spindle fibers action in muscles muscles کے اندر myosin and action contraction movement flagella بیکٹیریا جو کہ موفمینٹ میں موفمینٹ 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 اکٹین اور ماصی آپ موسل فائبر ایتر ہے کہدھے ہیں کہ ایتر ہے کہ اس فش کے اندر انتی فریز پروٹین جو کہ اس کے بلد کو فریزن سے پیونٹ کرتی ہے نیکسٹ ہے ہمو سٹیک کنٹرول ہوموسٹیٹک کنٹرول کے اندر ہم پڑھیں گے دہ فنکشنیز آف ہوموسٹیٹک کنٹرول آف والیم آف دہ سرکولیٹنگ بلیٹ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جو یہ والا فنکشن ہے کہ ہوموسٹیٹک کنٹرول آف والیم کہ اس کے اندر جو سرکولیٹنگ بلیٹ ہے اور انٹرسٹیشل فلویڈز پلازمہ پروٹین کے ثلوکے جاتا ہے پلازمہ پروٹین چیک پارٹ اندہ بلیٹ کاؤگلیشن پلازمہ پروٹینز بلیٹ کلوٹنگ کے اندر ہلپ آؤٹ کرے گی اور سبسٹانسیز کی ٹرانسپورٹ کرے گی سچ از ہارمونز، ٹرگز، میٹل لائک آئرین اور کپر یہ کچھ سبسٹانسیز کو ٹرانسپورٹ کرے گی پروٹین اور بلیٹ کاؤگلیشن کے اندر بلیٹ کلوٹنگ کے اندر خون کے جمنے میں ہلپ آؤٹ کریں گی یہ تھا ہوموسٹیٹک کنٹرول نیکسٹ بلیٹ کلوٹنگ ہے بلیٹ کلوٹنگ کے بات کریں تو بلیٹ پروٹینز ہیں کچھ پروٹینز، سپیسیفک پروٹینز جن کا نام تھرامبین اور فیبرینو جن ہے اور دوسری بھی سپیسیفک ہوں گی جو کہ رول پلے کرتے ہیں بلیٹ کلوٹنگ کے اندر they are involved in blood clotting through the thrombin, فیبرینو جن and other protein factors اور کچھ پروٹین فیکٹرز ہوتے ہیں the proteins present in blood plasma act as colloidal particles and exert an osmotic pressure of 25 to 30 mg mmHg اوپر ہم نے بات کی کہ تھرامبین، فیبرینو جن اور دوسرے جو protein factors ہیں وہ blood clotting کے اندر help out کریں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ blood plasma کے اندر یہ colloidal particle کے طور پر present ہوتی ہے protein اور osmotic pressure exert کرتی ہے کتنا 25 to 30 mmHg پلازمہ ممبرین کے اندر اس کا رول کے transport کرنا substances کو اور carrier molecules and receptors اور facilitate diffusion کے اندر یعنی facilitate کرنا پروٹین ٹا فانکشن ٹرانسپورٹ اور carrier molecules and receptors ہیریڈیٹری ٹرانسمیشن کی بات کریں لاسٹ ٹو رہ گئے ہیں ہمارے پاس ہیریڈیٹری ٹرانسمیشن they perform ہیریڈیٹری ٹرانسمیشن بائی نیوکلیو پروٹینز آمدہ سیل نیوکلیس نیوکلیس کے پاس نیوکلیو پروٹینز ہوتی ہے جو کہ آگے transmit کرتی ہے ہیریڈیٹری یعنی genوم ٹرانسفور کرتی ہے پروٹینز کے ڈیفرنٹ فانکشن میں سے ایمپورٹنٹ فانکشن ہے کہ نیوکلیس کے اندر نیوکلیس پروٹینز کے اندر ڈیفرنٹ جینز پای جاتے ہیں وہ جینز پرانٹس پرانسفور کرے گا ٹرانسمیشن کرے گا ہیریڈیٹری 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 میتلا ہے ہیریڈیٹری ٹرانسمیشن کے اندر ایمپورٹنٹ رول ہے اس پروٹینز کا جس پروٹینز کا نام جس پروٹینز کا نام ہے نیوکلیو پروٹینز لاسٹ ون ہے کروموسومس موفمنٹ کروموسومس کی موفمنٹ کے اندر بھی پروٹینز کا امپورٹن رول ہے مومنٹ آف آرگنزز آنپلانٹ سیلز پودہوں کے سیلز کے اندر آرگنز کی مومنٹ دیو تو دا مومنٹ آف کروموسومس کروموسومس کی مومنٹ کی وجہ سے پودہوں کے سیل کے اندر پودہوں کے سیل پودہوں کے آرگنز موف کرتے ہیں دورنگ ایناخلیس اف سیل Conv though یعنی سیل کی این invasion دو بیئن کے دران ڈیوک کرتے ہیں پروٹینز نیکس لیکچر کے اندر سٹڈی کریں گے اللہ حافظ تینک یو فور وچنگ اس